بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن ہے تعلیم کی معاشی اور معاشرتی بنیادیں سوشو اکنامک فونڈیشن آف ایڈوکیشن معاشرتی ترقی سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی ملک یا علاقہ کے لوگ موجودہ ذرائع کو استعمال کر کے فیکس آمدنی میں معقول اضافہ کرتے ہیں ہر ملک کی معاشی ترقی کا دار و مدار دو باتوں پر ہوتا ہے نمبر ایک ملک کے قدرتی وسائل نمبر دو ملک کے باشندوں کی علمی صلاحیت اور قوت کار اگر کسی ملک میں قدرتی وسائل موجود ہوں ذرخیز زمین جنگلات مادنیات دریا مچھلی گاہیں وغیرہ بکسرت ہوں تو ان سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک وہاں کے باشندے ان وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے طریقوں سے واقف نہ ہوں اور ان سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جسمانی طور پر صحت مند توانا اور تاندرست ہوں مختلف علوم فنون میں ماہر ہوں فنی اعتبار سے تربیت یافتہ ہوں پیداوار کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا جانتے ہوں بہتر قسم کی اشیاء کم قیمت پر پیدا کرنے کے لیے نئے طریقے جانتے ہوں جس ملک کے باشندے اپنی ذینی استعداد بڑھا کر وہاں کے قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہوں وہ ملک بہت جد معاشی ترقی کرے گا البتہ جس ملک بشندے سست اور قائل ہوں ان کی استعداد کار بست ہوگی وہ وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آج کل ماہرین معاشیات اس عمر پر زور دے رہے ہیں کہ ملک میں سب سے بڑا نفع اور سرمایہ کاری لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا اور فنی تربیت دینا ہے بلاہر کسی ملک کے افراد ہی وہاں کے قدرتی وسائل کو بروے کار لاتے ہیں اور قومی پیداوار بڑھاتے ہیں کسی ملکی معاشی ترقی میں خاندگی کا بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ طبی ذرائع سے بھی زیادہ ضروری چیز علم و دانش ہے جس کی بدولت انسان خود وسائل بھی پیدا کر لیتا ہے یہاں پر ہم جاپان کی مثال دیئے بغیر نہیں رہ سکتے یہ خطہ دولت سے محرومی کے باوجود آج ایشیا کا سب سے امید ترین ملک ہے اس حوصلہ مند قوم نے جدید علم و فنون کی اشاعت پر اس قدر زور دیا ہے کہ ٹیکنیکل مہارت کے معاملے میں جاپان کا شمار آج دنیا کے چوٹی کے ملکوں میں ہوتا ہے جاپانی مسنوعات منڈیوں میں اپنی افادیت کا لوہہ منوا چکی ہیں روس ایسے ترقی آفتہ ملک کو بھی سائبر یا کی قدرتی گیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جاپانی ٹیکنیکل ماہرین کا تعاون حاصل کرنا پڑا دوسری طرف انڈونیشیا اور عرب ممالک جو قدرتی وسائل کے لحاظ سے امیر ترین ممالک شمار کیے جاتے ہیں علم و ہنر اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی کمی نے انہیں پسماندہ ملکوں کی سفت میں لا کھڑا کیا ہے جو قومیں آج دنیا کی تقدیر پر چھائی ہوئی نظر آتی ہیں انہیں یہ مقام تعلیم کی بدولت حاصل ہوا ہے آج جو قوم معاشرہ یا خاندان عزت و عبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ قوم اور نسل کی تعلیم و تربیت پر جی کھول کر خرچ کرے سرمایہ کاری کے لیے تعلیم سے زیادہ نفع بخش کوئی دوسرا میدان نہیں ہے گویا پسماندہ ملکوں کی اس حالت اظہار کا اہم ترین سبب وہاں پر موجود ناخاندگی ہے اور ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کا راز وہاں کی تعلیم یافتہ آبادی ہے تعلیم کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں یافتہ یافتہ لوگ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں پیدائش دولت کے نئے نئے طریقے سیکھ لیتے ہیں زندگی کو پروکار کامیاب اور پر آسائش بنا لیتے ہیں پرانے اعتقادات اور رسومات کو ترک کر دیتے ہیں پروفیسر اے کے کیرن کراس اپنی کتب معاشرتی ترقی کے عوامل میں تعلیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں بین الاقوامی غربت بظاہر ایک معاشی مسئلہ ہے جبکہ کہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ ایک تعلیمی مسئلہ ہے جس غربت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ جدید سنتی اساسوں کی کمی والی غربت ہے زیادہ ذہنی اور روحانی قوتوں کی کمی والی غربت ہے جہاں جہاں موقعوں موقعوں تقاظوں پر پورا اترنے کی خوبی اور تغییر و تبدل کو جذب کرنے کی صلاحیت تو وہ ایسے وسائل خود پیدا کرنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اگرچہ ترقی آفتہ ممالک کی طرح طبعی اور تجرباتی آلات و سمان کے بغیر معاشی ترقی ناممکن ہے پھر بھی اگر اس قسم کے آلات کا تصور ان لوگوں کے ذہنوں ہی میں موجود نہ ہو تو معاشی ترقی اور بھی ناممکن ہو جاتی ہے تجرباتی سامان تو کہیں سے بھی بطور اتیہ مل سکتا ہے یا کوئی غیر ملکی کمپنی مہیا کر دیتی ہے لیکن افراد کی تعلیم و ترقی اور نشو نمہ ایک الگ مسئلہ ہے کوئی ملک اس وقت تک ترقی آفتہ نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام قائم نہیں ہو جاتا جو سنتی اعتبار سے ترقی آفتہ ملکوں میں قائم ہو چکا ہے پاکستان میں خاندگی کی شرع بہت کم ہے خاندگی کم ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی استعداد کار بھی کم ہے وہ ہنرو کسب سے آری ہیں اور فنی معلومات سے بھی بیگانہ ہیں یہی چیز ہماری سنتی اور معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کی کام کرنے کی استعداد سلاحیت زیادہ ہو اس کا ترقی قومی سرمایہ کاری کی ایک انتہائی اہم صورت اور قوم کی معاشی نشو نماء کا ایک بہت بڑا عامل ہے قومی تعلیمی کمیشن کی پوری کوشش تھی کہ تعلیمی پروگراموں کو قومی زندگی کے دوسرے شعبوں سے مربوط کیا جائے اور ملک کی معاشی ضرورتوں کو اپنا مقصد بنایا جائے پاکستان کے تیسرے پنج سالہ منصوبے نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی سے نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائیو میں جو بات بار بار دورائی گئی وہ یہ تھی کہ تعلیم کو ملک کی ترقی پذیر معشت کی ضرورت سے مربوط ہونا چاہیے یعنی معاشی ترقی کے لیے تعلیم کے کردار کو واضح کیا جائے دوسری طرف اس بات کا بھی جائدہ لیا جائے کہ تعلیم کتنے اور کس قسم کے ہنر مند کار کن پیدا کر سکتی ہے نظام تعلیم کے مذکورہ بالا مقاصد پورا کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کرنے کا پروگرام بنایا گیا وہ یہ تھا نمبر ایک تمام درجات پر نظام تعلیم کو متوازن اور مربوط ترقی دی جائے گی تاکہ یہ ملک کی اقتصادی ضرورتوں کے مطابق ہو جائے نمبر دو نظام تعلیم میں زیادہ سے زیادہ عملی افادیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ معاشی ترقی اور تغیرات کے حوالے سے اپنے آپ کو فعال بنا سکے نمبر تین ہر درجے پر میار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی نمبر چار فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانے پر زور دیا جائے گا نمبر پانچ ابتدائی تعلیم پر بھاری رکوم خرچ کی جائیں گی تاکہ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر ہونے کا پورا پورا موقع مل سکے اس زمن میں منصوبہ بندی کمیشن لکھتا ہے کہ قومی نشو نما کا پیچیدہ عمل بڑی حد تک انسانی وسائل پر ہے اس لیے اس میں تعلیم کا کردار قلیدی ہے قومی نشو نما کی مقدار اور اہمیت کا دار و مدار بڑی حد تک افرادی قوت کی مقدار نوئیت ذہنی نہج مہارتوں اور قابلیتوں پر ہوتا ہے گویا نظام تعلیم ایک اہم معاشرتی ادارے اور انسانی وسائل کی تشکیل اور ترقی کے آلے کی حیثیت سے کسی قوم کی معاشی سماجی اور ثقافتی نشو نما کے ایک زبردست عامل کا حکم رکھتا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پیداوار کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے ہماری معاشی پس ماندگی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کا میار بہت پست ہے مثلا زراعت میں جدید مشینوں کا استعمال کم ہے حال چلانے کھیتوں کو پانی دینے بیج بونے فصل کٹنے اور اسے منڈیوں میں اور کار خانوں تک منتقل کرنے کے طریقے بہت پرانے ہیں جن میں وقت زیادہ لگتا ہے اور انسانی طاقت کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ یورپ امریکہ اور ترقی آفتہ ممالک میں بہترین مشینیں ان تمام کاموں کے لئے ایجاد کی گئی ہیں موجودہ دور میں ترقی آفتہ اور غیر ترقی آفتہ ملکوں میں صرف یہ فرق نہیں کہ اول ذکر کے پاس کم دولت ہے بلکہ نمائع فرق یہ بھی ہے کہ ترقی آفتہ ملکوں میں اشیاء پیدا کرنے کے جدید طریقے اختیار کیا جاتے ہیں جبکہ غیر ترقی آفتہ ملکوں میں نہائیت فرسودہ طریقے استعمال ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں نمبر ایک اشیاء کم مقدار میں پیدا ہوتی ہیں نمبر دو ان کا میار پست ہوتا ہے اور نمبر تین ان کے مسارفے پیداوار زیادہ ہوتے ہیں لہذا جب تک ہم ٹیکنالوجی سے استفادہ نہیں کریں گے معاشی معاشی ترقی ترقی رفتار تیز نہیں کر سکتے پاکستان کے ذری شعبہ میں ایسی اختراءات کا استعمال عام کیا جا سکتا ہے جن پر زیادہ خرچ نہ ہو ان کی مدد سے ذری پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے مثلا اگر کیمیائی کھا دیں جراسیم کش ادویات اور اعلیٰ بیج استعمال کیے جائیں تو پیداوار بڑھ سکتی ہے حکومت پاکستان اس سلسلے میں موثر اقدامات کر رہی ہے تاہم جدید ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے میں بعض رکاوٹیں حائل ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے مثلا نمبر ایک لوگوں کے پاس کم از کم پرائمری تک تعلیم ہو تاکہ نئے نئے طریقے اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں نمبر دو جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پورے تعلیمی نظام کو اثر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین لوگوں کے نظریات میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے یعنی ان میں یہ جذبہ اُبھارنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیدا وار کے نئے نئے طریقے اختیار کرنے کے بارے میں غور و فکر اور تجربات کریں اختراءات اور ایجادوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں تاہم یہ سب کچھ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں پروفیسر مائر لکھتے ہیں کہ ترقی آفتہ مجموعی تبدیلی کا ایک ایسا عمل ہے جو ایسی مصبت قوتوں کا ماحصل ہے جن سے پیدا وار بڑھتی ہے ترقی ترقی مرکی انقلابات کی بدولت پس ماندہ ملکوں میں ترقی کے شدید تڑپ پیدا ہو جاتی ہے ان ممالک کے لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں بھی تعلیم صحت اور رہائش کی بہتر سہولتیں ملیں جسمانی مشکت کی بجائے مشینی قوت سے کام لینے کا موقع ملے سنتی پیدا وار اور بہتر اور بلند میار زندگی حاصل ہو لیکن معاشی نشو نمہ کا عمل طویل سست اور وقت طلب ہے اس کے لیے سبر و تحمل اور استقلال درکار ہے صرف غیر ملکی امداد ہی کافی نہیں بلکہ ملک کے اندر پس اندازی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کم وسائل کو خرد مندی سے استعمال کرنے دیرینہ رسوم پرانی روایات اور قدیم انداز فکر ترک کرنے اور عظم سمیم اور عظم پیہم کی ضرورت ہے کیونکہ راہ کو مشکل و آسان نہیں دیکھا جاتا عظم کامل ہو تو امکان نہیں دیکھا جاتا ڈوبنے والے میں منزل کی لگن ہوتی ہے عشق میں ساحل و طوفا نہیں دیکھا جاتا معاشرہ افراد کے ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جس میں شامل افراد منظم ہو کر مشترک مقاصد کی حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں معاشرے میں شامل افراد اپنی انفرادیت کے ساتھ اجتماعی مقاصد کی حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں معاشرہ میں شامل یہ افراد اپنی انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ گروہ ہی فکر کو بھی فروغ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں جان ایف صوبر کے خیال میں معاشرہ سے مراد ایک ایسا بہت بڑا گروہ ہے جو کافی عرصے سے اکٹھا رہ رہا ہو حتی کہ وہ منظم ہو گیا ہو اور اس کے افراد اپنے آپ کو وحدت تسلیم کرتے ہوں یہ تعریف واضح کرتی ہے کہ معاشرے کے لیے گروہ کا منظم ہونا لازمی شرط ہے غیر منظم گروہ وہ خواہ ہمسائیوں پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو اسے معاشرہ نہیں کہا جا سکتا ایسے انسانی گروہ جو ایک ساتھ رہنے کے باوجود یکسا انداز فکر اور طور طریقے اختیار نہیں کار پاتے انہیں بھی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا سنس اور کیلر کے مطابق معاشرہ ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اشتراک عمل کے ذریعے وسائل حیات کے حصول اور بقائے نسل کی جد و جہد کہتے ہیں اس تعریف سے معاشرے کے تمام افراد کے مابین تعلقات اور تعاون کے اصول کا اندازہ ہوتا ہے جن میں بنیادی اہمیت زندگی برقرار رکھنے کے لیے وسائل کی فراہمی اور تقسیم کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کی بقا اور افضائش نسل کو دی ہے اس حوالے سے وہ تمام گروہ انسانی جو وسائل حیات اور بقائے انسانی کے دو بنیادی مقاصد کے لیے یک جا ہو کر جد و جہت کرتے ہیں معاشرہ کہا جاتا ہے جدید دور کے ایک ماہر امرانیات اے ڈبلیو گرین کے خیال میں معاشرہ ایک گروہ کی ضرورت ہے لیکن ہر گروہ کو معاشرہ نہیں کہا جا سکتا ان کی رائے ہے کہ معاشرے کے لیے دو اناثر کا ہونا لازمی ہے اول آبادی اور دوم ان کے درمیان تعلق کے لیے مستقل تنظیم معاشرہ سے اے ڈبلیو گرین کی دو تعریفیں بہت نمائی ہیں نمبر ایک معاشرہ وہ وسی گروہ انسانی ہے جو کسی لحاظ سے بھی افراد سے وابستہ ہو اور نمبر دو معاشرہ افراد کا ایک وسی اور مستقل گروہ ہے جس کے مقاصد مزاج اور وابستگیاں یقصہ ہوں جس کی اپنی تنظیم ہو اور جس کے اراکین دوسروں سے منفرد ہوں ایک اور ماہر امرانیات گنز برگ کے خیال میں سب سے زیادہ اہمیت معاشرتی تعلقات کو حاصل ہے ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے بس وہ افراد ہیں جو ایک دوسرے سے تعاون اور تعلقات رکھتے ہیں سوسائٹی از نتھنگ بٹ انڈویجویلز ان ریلیشن یہ تعریف معاشرتی تعلقات اور تعاون کے شوری اور غیر شوری یا منظم اور غیر منظم ہونے کی سمت اشارہ نہیں کرتی اس لیے بعض ماہرین نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی ان کی رائے میں افضائش نسل اور بقائے نسل کہ تقاظ تقاظ کی تشفی کے لیے لوگ منظم نہ ہوں تو ایسے معاشرہ کو معاشرہ نہیں کہا جانا چاہیے یہی قیفیت وسائل حیات کے سلسلے میں رونما ہوگی اس سے افرہ تفری میں اضافہ ہوگا کیونکہ ان کی تقسیم مناسب تقسیم نہیں ہوگی اسلامی نکتہ نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے تو سب سے نمائع نام ابن خلدون کا سامنے آتا ہے معاشرہ شہریت اور عمرانیات کی استلاحات انہوں نے بہت موثر انداز میں استعمال کی تھی مقدمہ ابن خلدون ایک اہم تصنیف ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اجتماعی انسان ایک ضروری ناغذیر شیعہ ہے اسے حکماء اپنی استلاح میں مدنی التبع کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی انسان کو بغیر اجتماع کے چارہ نہیں جس کو حکماء مدینہ کہتے ہیں اور ہم اس کو عمران سے تعبیر کرتے ہیں اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ غزا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اللہ ہی نے انسان کو غزا کے حصول کی طاقت بھی بخشی ہے لیکن عملاً ایک اکیلا انسان یہ سب کچھ کرنے سے کاثر ہے اسی باعث اس کے لیے یہ ناغذیر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ مل کر رہے اور ان کی اور اپنی حیات برقرار رکھنے کا سامان مہیا کرے اس تصور کے مطابق معاشرہ کے قیام کی اصل بنیاد انسانی فطرت ہے اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے تحفظ اور ضروریات کی فراہمی کے لیے دوسروں سے تعاون پر سرگر میں عمل ہوتا ہے اسی کوشش اور جدو جہد سے معاشرہ تشکیل ہوتا ہے معاشرے کے قیام انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ اور مشیعت کے مطابق بھی ہے معاشرہ کی مندرجہ بالت تعریفوں اور ان کے مفہوم کا مخت جائزہ لینے کے بعد معاشرہ کو سمجھ نہ آسان ہو جاتا ہے یہ بات بھی بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے اس کی ایک تعریف پر سب کا متفق ہونا ضروری نہیں سب نے اپنے حالات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاشرہ کی تعریفیں متعین کو متفق کیا جا سکتا ہے جس سے معاشرے کا مفہوم سمجھ نہ ممکن ہوگا معاشرہ انسانوں کے ایک بڑے گروہ پر مشتمل ہوتا ہے بظاہر گروہ دو یا دو سے زیادہ افراد پر مبنی ہوتا ہے لیکن بڑے گروہ سمراد موجودہ دور میں مختلف ممالک یا جغرافیائی اور تاریخی اعتبار سے یک سان علاقوں میں رہنے والے افراد ہیں نمبر دو معاشرہ میں شامل افراد میں نسل در نسل تسلسل پائے جاتا ہے ابتدائی دور میں ایک ہی نسل کے افراد یک جا ہو کر رہتے تھے ان کی رسوم رواج ان کی زندگی گزارنے کے باہمی اشتراک بھی اسی مناسبت سے زیادہ ہوتا تھا ماہرین کے خیال میں آج بھی سماج کی صحیح تعریف اس سماج پر صادق آتی ہے جس میں رہنے والے افراد کم از کم تیسری نسل تک ساتھ رہے ہوں بعض معاشروں میں جہاں باہمی اتحاد اور تعاون کے اہم سبب موجود ہو یہ مدت کم بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر ان افراد کے باہمی تعلقات سماج کی جدید تعریف کے مطابق ہوتے ہیں جو تیسری نسل تک ساتھ چلتے رہتے ہیں اس لیمان میں ابن خلدون نے چالیس چالیس سال کے تین ادوار کی شرط رکھی تھی جس سے معاشرہ کے لیے ایک سو بیس سال کا عرصہ ضروری سمجھا جاتا ہے نمبر تین معاشرے کے بنیادی اصولوں اور اس کی تشکیل میں تمام افراد کی ضروریات کو مناسب اہمیت دی جاتی ہے اچھا معاشرہ تمام افراد کی بنیادی ضرورت پر توجہ دیتا ہے کیونکہ جب تک فرد کی ضروریات کی تکمیل نہ کر دی جائے وہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر وہ کسی کے کام آتا بھی ہے تو کم از کم یہ توقع ضرور رکھتا ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت پر بھی اسی انداز سے توجہ دی جائے گی اور معاشرہ کے دیگر افراد سے نظر انداز نہیں کر سکیں گے انسان کی بنیادی احتیاجات میں خوراک لبائس اور رہیشی سہولت کے ساتھ ساتھ سماجی میل جول شادی اور لا تعداد نفسیاتی تقاضے بھی شامل ہیں ایسے گروہ میں جہاں فرد کی ان ضروریات کو نظر انداز کر دیا جائے فرد بھی گروہ کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتا اور اس طرح افرادی اور اجتماعی عمل میں تضاد پیدا ہوتا ہے یہ صورتحال معاشرہ کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے نمبر چار معاشرہ افراد کے ایسے اجتماع کو کہا جاتا ہے جس میں شامل افراد ہم خیال ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کے لیے تیار ہوں بعض ماہرین کے خیال میں اختلافات مخالف سوچ بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے یہ اختلافات انداز فکر اور طریقہ کار کا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد اجتماعی مفاد پر ہو کہا جاتا ہے کہ صحت مند سماج اور اختلاف رائے ضروری ہے یہ اختلاف افراد کو اپنے اعتصاب اور اس کے نتیجے میں اپنی غلطیوں اور اپنے آمال کی اصلاح کے لیے تیار کرتا ہے بعض اجتماعی معاملات پر ایک دوسروں سے اختلاف رکھنے کے باوجود مشترقہ مفاد کی خاطر اجتماعی رائے کو قبول کرنا اچھے سماج کی علامت ہے موسیقی